ناظرین سلام علیکم جیسا کہ آپ جان رہے ہیں کرونا وائرس جو جان لیوہ بیماری کی طرح پھیلتا جا رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں اور جیسا کہ بتایا جا رہا ہے یہ مرض زیادہ سے زیادہ غیدرنگ ہونے پر بھی کافی اثر کر رہا ہے اور وہاں سے آدمی سے دوسرے آدمی تک پھیل رہا ہے اس لیے اس مرض کا بچاؤ کیا ہے اس پہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے اس پہ جانکاری لینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے شہر جونپور کے امام جمعہ علی جناب مولانا محفوظ الحسن خان صاحب پرنسپل جامعہ ایمانیہ ناصریہ جو کی جانشین آیت اللہ محمود الحسن خان صاحب ہیں آئیے ان کے تاثرات کو جانتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا بچاؤ ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں جناب کی خدمت میں عزباللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا وائرس اس وقت پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور ساری دنیا پریشان ہے اور سب سے بڑا مسئلہ اس بیماری کے یہ ہے کہ اس کی کوئی دوہ ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی ہے کسی ملک میں اس لئے زیادہ پریشانی بڑھ گئی ہے لوگوں میں اور خصوصاً چین اٹلی اور ایران تین ملک ایسے ہیں جن میں زیادہ پھیلا ہوا ہے اس میں صرف انسان کے لئے جو بتایا گیا ہے اس مرض کو روکنے کے لئے بھیڑ بھار علاقے سے لوگ بچیں مسافیہ کرنے سے بچیں ہاتھ ملانے سے بچیں اور صاف صفائی جو ہے وہ رکھیں زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں ابھی ایران میں جو کنٹرول ہوا ہے اور چین میں جو کنٹرول ہوا ہے جو کم ہوئی ہے بیماری وہ صرف وہاں احتیاط اور بھیڑ بھار کی جگہیں جو بھی تھی ساب انہوں نے بند کر دیا حرام امام رضا علیہ السلام اس کو بند کر دیا جہاں لاکھوں لوگ ہر وقت موجود رہتے تھے وہاں کی جمعہ بند ہو گئی خود تیران کی جمعہ جہاں دسیوں لاکھ لوگ جمعہ ہوتے تھے جمعہ میں خم کی جمعہ مشہد کی جمعہ اور ایران میں جو شہر ہیں جمعہ بند کر دی گئی اور اسی طریقے سے جناب معصوم میکم کا روضہ وہاں بھی جو ہے لوگ جمعہ ہوتے تھے اور پوری دنیا سے ظاہر آتے تھے زیارت کرنے کے لیے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور ہمارے یہاں مراج کرام نے اور علماء جو ہمارے ہوتے ہیں مفتیان کرام جو ہیں انہوں نے بھی اس پہ اپنی اپنی رائے دی ہے کہ اس طرح سے جو ہے لوگ جہاں جہاں بھی بیماری ہے یہ وہاں جو ہے بھیڑ بھار والے علاقے میں نہ جائیں اسی لئے ہمارے یہاں بھی جمعہ اور جماعت وغیرہ اس کو جو ہے ملتوی کیا گیا منجسیں وغیرہ بھی جو ہے خود ایران میں جب تمام چیزیں بند ہو گئی ہیں کیونکہ زیادہ ہے وہاں اور یہ اقل مندی نہیں ہے کہ دس بیس پچاس لوگ مر جائیں تب جو ہے اس کا آدمی پہلے انتظام کرے بعد میں پہلے سے جو چیز کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو ضروری اور لازمی ہے اور یہ جو ہے کوئی مذہبی بیماری نہیں ہے کہ ہندو کو آئے گی مسلمان کو آئے گی سکھ اور عیسائی کو آئے گی بیماری سب کے لئے ہے اس لئے ہر فرد کی ذمہ داری ہے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اس میں جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے ملنے ملانے سے پرہیز کرے بھیڑ بھاڑ کو کم کرے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے ہماری حکومت نے بھی اس کی طرف توجہ دیا ہے اعلان کیا ہے لوگوں نے کل راستی کل پھو گئے جی اور کل بھی جو ہے ہمارے جو وزیر آزم ہم کی طرف سے اعلان ہے تو اس میں سب کو جو ہے مدد کرنا چاہیے تعاون کرنا چاہیے قرآن بھی کہہ رہا ہے ہر نیک کام میں انسان کو مدد کرنا چاہیے برائیوں میں مدد نہیں کرنا چاہیے تو اس لئے اس عنوان سے بھی اور ہمارے علماء نے بھی کہا ہے کہ اگر احتمال بھی ہے تو نماز اور جماعت کی تعتیل کرتے ہیں وہاں کریں جہاں بیماری پھیلی ہے وہاں ضروری اور لازمی ہے کہ لوگ احتیاط کریں مراجع کرام سے اس پہ پوچھا گیا فتوہ استفتہ کیا گیا خصوصا ہندوستان کے لوگوں نے پوچھا ہے تو انہوں نے جواب دیا ہے تو اس لئے ہماری تمام لوگوں سے یہی گزارش ہے خصوصا مومنین سے اور عموما تمام لوگوں سے تمام انسانوں سے کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس بیماری کو دور کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے اس لئے کہ دعویٰ بھی کوئی ایسی نہیں آئی ہے کسی ملک میں بھی جو بھی ہیں احتیاطی تداویر ہیں اور جہاں جہاں ختم ہوا اور کم ہوا ہے وہ انہوں نے جو ہے ان چیزوں پر زیادہ دھیان دیا صفائی پر دھیان دیا سابون رکھے ہیں ہر جگہ انہوں نے دواوں کے چھڑکاو کیا ہے اپنے جو ہے جو ہے جو امومی جگہیں ہیں اسٹیشن ہے بسی اسٹیشن ہے ائرپورٹ ہے روڈویز ہے مسجد ہے یا جو ہے زیارتگاہیں جو ہیں تو ہمارے ہاں بھی اس طریقے سے ہونا چاہیے جہاں جہاں ممکن ہے مسجدوں میں امامبادوں میں جہاں لوگ آتے جاتے ہیں وہاں کم سے کم سابون رکھنا چاہیے لوگوں کو مومنین کو کہ رکھ دیں لوگ آئیں ہاتھ دھل کر اور کیونکہ یہ بیماری جو ہے متعددی ہے پھیلنے والی بیماری ہے اس لئے جو ہے پرحض جروری ہے ایک بیماری یہ ہوتی ہے بھائی ایک آدمی میں دوسرے میں نہیں جائے گی لیکن یہ بیماری تو ایسی ہے کہ چھوہ چھوٹ جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں وہ بیماری ہے متعددی بیماری ہے اس لئے جو ہے ہر شخص کے ذمہ داری ہے مذہب و ملت اور مسلک کے قید نہیں ہے جتنے لوگ ہیں سب مل کر جو ہے اس میں ایک جو ہے موہم چلائیں بیماری کے خلاف تاکہ بیماری ختم ہو سکے اور ہماری دعا یہی ہے تمام جو ہے خدا بند عالم جو ہے پورے دنیا کے انسانوں کو تنہا ہندوستان کے نہیں تمام عالم انسانیت کو خدا بند عالم اس عذاب سے اس بلا سے نجات دے ہر شخص کو ہندو مسلمان سیخ عیسائی کرسچن جو بھی ہے تمام پوری دنیا میں جو ہے ہلچل مچی ہوئی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اللہ سے جو ہے توبہ کریں استغفار کریں یہ ایک عذاب کی جو ہے صورت اختیار کر گئی ہے بیماری اور عذاب جو ہے استغفار اور توبہ سے جو ہے دور ہوتا ہے اس لئے ہر انسان کو چاہیے کہ جو ہے اپنے اپنے طریقے سے جو جس مذہب مسلکہ ہے وہ اپنے خدا سے اپنے مالک اپنے خالق سے جو ہے وہ التماس کرے درخواست کرے کہ اس بلا کو دور کرے اللہ اور خداوند عالم اہل بیت کے صدقے میں سبھی انسانوں کو جو ہے صحت و سلامتی عطا کرے سرکار ایک اور سوال ہمارا ہے ابھی جیسا کی اٹھائیس رجب کو امام حسین کے سفر کی عنوان سے اندوستان میں بہت سارے پروگرام ہیں کہیں پورے دن کی مجلس ہے کہیں رات بھر شبیداریاں ہیں جلوس ہیں شبیہیں ہیں اور کافی ذاکرین اس کو خطاب کرنے والے تھے اور بانیانے جلوس لوگوں کا کہنا ہے کہ دل نہیں مانتا ہے اور مومنین کا بھی کہنا ہے کہ سال درد سال کوئی پچاس سال کوئی سو سال پہلے یہ جلوس ہو رہا تھا ایک بیگ اس کو کیسے بند کر دیا جائے تو آپ بتائیں کہ کیا اس طریقے کے جلوس کو بند کر دینا یا ملتوی کر دینا اسلام کی نگامیں کیسے ہیں عزباللہ امن الشیطان اللہ عنہ الرجیم اس عنوان تو بھی ہمارے مراجع کرام سے سوال کیا گیا ہے اور ہمارے مراجع کرام نے سریعا اس کا جواب دیا ہے کہ جان کا بچانا ہر شخص پر واجب ہے اس لئے جو ہے یہ جو ہے سو رہی ہے یا محفل ہو رہی ہے یا کوئی جلوس ہو رہا ہے تو بہرحال مراجع نے جو حکم دیا ہے اس پہ بہرحال عمل کرنا چاہیے انسان کو اور اسلام دل ماننے اور نہ ماننے سے نہیں ہے اسلامی قوانین جو ہے اور شریعت جو ہے دل اور دماغ سے نہیں چلتی ہے جو شریع قانون ہے وہ چیز ہے تو ہمارے مراجع کرام نے جو ہے روکا ہے یقینا جو ہے جان کی حفاظت واجب ہے آپ جب صحیح سلامت رہیں گے زندہ رہیں گے تو دس جلوس اٹھائیں گے بیس جلوس اٹھائیں گے جب تک زندہ ہے تب تک کریں گے حالات ہوتے ہیں وقت ہوتا ہے ابھی حالات ایسے نہیں ہیں ہمیشہ نہیں رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو اس لئے لوگوں سے ترخواست ہے کہ جو بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے مجلسوں کو اپنی ملتوی کر دیں بعد میں کر لیں اگر واقعا جو ہے ایسا ہے تو یہ چیزیں مشکلات ہیں ہمارے یہاں عقیدے سے جڑی ہوئی باتیں ہیں لیکن اب یہ کہ بہرحال مشکلات تو ہی ہیں پوری دنیا میں مشکل پھیلی ہوئی ہے ابھی جو ہے آپ کربلا وغیرہ ہم چلے جائیے وہاں عرم بند ہو گیا ہے نجف میں بند ہو گیا ہے وہاں بھی پرہید ہو رہا ہے تمام چیزیں چھٹی کر دیں تواف کعبہ بند ہو گیا ہے تو یہ سب چیزیں صرف جو ہے صحت کے لئے کی گئی ہیں کہ انسان صحیح اور صالم رہے جب یہ انسانیت باقی رہے گی تو ازاداری جلوس ماتام ملی سب باقی رہے گا انسانیتی ختم ہو جائے گی تو پھر جو ہے واقعا مسئلہ بنے گا کون ازاداری کرے گا استفتہ کر سکتا اس کے بارے میں تمام مراجع کرام کی ویف سائیڈ اس پہ ڈالیے وہ جواب آ جاتا ہے اگر واقعا ہم لوگ تو وہی جو ہمارے مرجع اور ہمارے عالم جو کہتے ہیں وہی جو ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اسی کے ساتھ ہماری لوگوں سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پہ کوشش کریں کہ ویڑ وار جمع نہ ہو ویسے بہت سارے پروام ملتوی ہوئے ہیں اسی بنا پر شہر جونپور آدمگار اور دوسری جگہوں پر لوگوں نے ملتوی کیا ہے کہ بیماری بہرحال اقبالہ اور عذاب ہے بیماری نہیں ہے عذاب آیا ہے اللہ کا تو دعا کرنا چاہئے کہ خدا بند عالم اس عذاب سے سب کو نجات دے شکریہ سرکار